ہم عید اپنا نباہ چلے تم عید اپنا بلا نہ دینا قسم ہے تم کو اے سر پروشو لہو ہمارا بلا نہ دینا بن جانے بلکسان عوامل پاٹی اب میں آپ کے اور ہم سب کے اردل عزیز شخصیت شہید نواب خانس بچ ریسانی کے نواسے شہید میر اسماعیل ریسانی کے بتیجے شہید نواب زادہ میر سراج ریسانی کے بیٹے شہید میر اکمل ریسانی کے بائی شہدہ درینگر کے وارث شہدہ مستنگ کے وارث شہدہ بلوچستان کے وارث میر جمال ریسانی کو اسٹیٹ پر خواہد پاکستان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے والد شہید کے آخری الفاظ تھے لیکن آج میں اپنے تقریر کا آغاز انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے جو میرے شہید کے دوست ہیں میمان ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج کی دن میرے والد کی شہادت کو ایک سال ہو گیا آج کی دن دہشتگردوں نے مجھ سے میرا استاد مجھ سے میرا قائد مجھ سے میرا دوست مجھ سے میرا والد شہید لیکن کیوں یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے وہ میرے استاد تھے وہ میرے دوست تھے وہ ایک غریب پرور انسان تھے وہ آپ کے درمیان بیٹھنے والے انسان تھے وہ پھر اسے کیوں شہید کیا گیا اسے اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ حق کا بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ پاکستان کا بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ غریبوں کی بات کرتے تھے انہیں اس لیے شہید کیا گیا کہ جب ملک کے دشمن بلوستان میں خون بہا رہے تھے انہوں نے پاکستان کا علم اپنے سینے پر لگایا اور پاکستانیوں پر فخر کرتے تھے مجھے فخر ہے اپنے بھائی پر اپنے والد صاحب پر جب میرے بھائی شہید ہوئے تو میرے والد صاحب نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ایک حکمل گیا ہے ابھی تک جمال بچہ ہوا ہے اگر وطن کے لیے جمال کی بھی ضرورت ہے تو میں اس کی بھی دریغنی کروں گا اگر وطن کے لیے سراج کی بھی ضرورت ہے تو اس کی بھی دریغنی کروں گا تو انشاءاللہ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی نقش قدم پر ہم بھی بلوستان کے لیے کام کریں گے ہم بھی پاکستان کے لیے کام کریں گے اور کسی بھی قربانی سے کبھی بھی دریغنی کریں گے آج اور پہلے بھی آپ سب کو دیکھ کر مجھے میرے والد کبھی بھی اتنی سی بھی کمی میسیج نہیں ہوئی کیونکہ جو لوگ میرے والد صاحب کے ساتھ تھے میرے والد ایک شخصیت تو تھے لیکن ایک شخصیت کے ساتھ وہ ایک سوچ رکھتے تھے جو سوچ آپ سب کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہم آگے اسی سوچ کو انشاءاللہ لے جائیں گے آج آپ سب کو یہاں دیکھ کر ملک دشمن پر قیامت ٹوٹ گئی کیونکہ آج ملک دشمن پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ ایک سراج گیا تو اس کا مشن ختم ہو گیا لیکن آج آپ سب کو دیکھ کر ان پر قیامت ٹوٹی کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ شہید سراج کا مشن نہ جھکا ہے نہ رکا ہے نہ رکے گا نہ ہی جھکا ہے نہ جھکے گا میرے بھائی دشمن تو مارتا ہے کیونکہ وہ دشمن ہے لیکن ہم نے بھی اپنے سینہ تھاڑ کر اس کی سامنے کڑے ہیں لیکن دکھ اور افسوس اپنوں پر ہوتا ہے اپنوں کی خاموشی پر افسوس ہوتا ہے تو خدارہ جب آپ کسی مظلوم کو دیکھتے ہو جب آپ جدر حق تلفی ہوتا ہے ادھر دیکھتے ہو خدارہ حق کا بات کرو کبھی بھی کسی سی نہیں ڈرنا کیونکہ جب ہم خاموش رہیں گے یہی ہمارا موت ہوگا جب میرے والد شہید کہتے تھے کہ شہید ہونے سے ہم مریں گے نہیں مرنے سے ہم ختم نہیں ہوں گے جب ہم خاموش رہیں گے تب ہم ختم رہیں گے خدارہ حق کے اوپر کسی بھی چیز کی کمپرمائز نہیں کرنا میرے بازوں جس منوں نے شہید سراج ریسانی کو شہید کیا لیکن ان کا مشن ہمارے قوم کو یقجہ کرنے کے تھا خیبر سے لے کر میران تک بلوچستان سے لے کر کشمیر تک پورا قوم ایک جہ ہو گیا ہے اور ہر پاکستانی جو میرے شہید والد کے پیروکار ہے ان کی مشن کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اسی عظم کے ساتھ ان کی مشن کو آگے بڑھائے گا آج کی دن میں پاکستان آرمی کے سپاہ سالار جنرل کمر جاوید بادوا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد شہید کو سوڈجر آف پاکستان کا لقب دیا اور ہمارے اس وقت کے آئی جی ایف سی جنرل نجین انجم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے والد شہید کی مزار پر تقریب کی تبتہ کی اور پورے ملک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن ان کے جذبے نے ہمیں حوصلہ دیا ہے اور ہمارے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بلند رہیں گے کیونکہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم ظالم کے سامنے سر جکانے والے نہیں ہیں ہم کسی سے نہ ڈریں ہیں نہ ڈریں گے صرف اللہ کے سامنے اپنا سر جکائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمن سمجھتے ہیں کہ سراج نہیں ہے تو ابھی ان کی کچھ نہیں ہوگا لیکن پہلے تو سراج کا ویجن جو تھا جو فکر سراج جو رکھتا تھا اسے ختم کرنے ان کی بس کی بات نہیں ہے لیکن آج بھی انشاءاللہ ہم پاکستان کی دشمنوں کے لیے شہید سراج ریسانی کی طرح چٹان کی طرح کر رہے ہیں اور سچے جانشین کی طرح ان کا مشن آگے بڑھائیں گے میرے بھائیوں میرے والد کو سیاست میں آنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا وہ صرف سیاست میں آپ کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے ہمارے علاقے میں تعلیم نہیں ہے ہمارے علاقے میں صحت کے فسلیٹیز نہیں ہیں صرف آپ کے لیے وہ اس پلیٹ فارم پر آئے اور جیسے کہ میرے دوستوں نے کہا میرے والد کے کہ وہ ایک بہادر انسان تھے اور کسی بھی قربانی سے دریج نہیں کرتے تھے تو آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوشتان کیونکہ ہمارے چند دنوں لوگ دڑا دڑ بندوق پینک رہے ہیں اور قومی دائرے میں آ رہے ہیں تو ایسے سٹیٹ پولیسی میں تو کہتا ہوں کہ موسٹ ویلکم آنا چاہیے میرے والد شاہب کہتے تھے کہ بندوق جو ہے وہ جو مرد ہے ان کا زیور ہے پہلے تو مرد بندوق اٹھاتا نہیں ہے جب مرد بندوق اٹھاتا ہے لیکن ڈالتا نہیں ہے تو لیکن پھر بھی جو لوگ بندوق ڈال رہے ہیں ہم اتنے موسٹ ویلکم کہتے ہیں لیکن اگر ان لوگوں میں جو لوگ ہمارے ماں و بینوں کو بسوں سے اتار کر مار رہے ہیں یا ہمارے مظلوموں کو مار رہے ہیں یا ہمارے پاکستانیت پر انہیں اعتراض ہے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے ان سے بدلہ ضرور لیا جائے گا کیونکہ کیونکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ کسی مظلوم جو اپنے حق کیلئے کڑا ہے کسی پاکستانی جو اپنے ملک کیلئے کڑا ہے انہیں ٹارگٹ بنا سکیں اور میں ان کے آنکھاؤں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ہم نے تو اپنے سرو پر کفن باندھا ہے لیکن آپ اپنا خیر مانگو جائیں آخر میں میں اپنے شہدہ ڈرینگر اور اپنے والد صاحب اور بھائی کے لئے ایک شیر ارز کروں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریاں ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا میں تو دریاں ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا زندگی شما کی ننم چلاتا ہے ندیل مر تو جاؤں گا لیکن مکر صبح کر جاؤں گا آخر میں میں دو نعرے لگاؤں گا انشاءاللہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کی آپ ریپلائے دیں تانکہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سیراز ریسانی کا کاروان اور مشن رکا ہے انہیں اچھی طریقے سے سمجھ آئے کہ نہ ہم جھکیں گے نہ ہی رکیں گے پاکستان ہندہباد پاکستان ہندہباد پاکستان ہندوستان مرداباد ہندوستان مرداباد و السلام بہت بہت شکریہ جائے